السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ پیارے سامعین و ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں بہت خاص اور اہم معلومات آپ حضرات کے لئے لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ حضرات کو ضرور معلوم ہونا چاہیے تو ناظرین حضرات یہ اہم معلومات ہے کہ قربانی مسلمان کیوں کرتے ہیں اور کن مسلمانوں کو کرنا چاہیے اور عورت کو کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے تو ناظرین حضرات آپ نے ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہنا ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں کیونکہ سبسکرائب کرنے سے میری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے گی کیونکہ میں اسی طرح کی بہترین معلومات اور وظیفوں کی ویڈیو آپ حضرات کے لئے اس یوٹیوب چینل پر روزانہ اپلوڈ کرتے رہتا ہوں دوستو تو ناظرین حضرات مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے مالداروں پر واجب کی ہے خاص جانور کو خاص دن میں اللہ رب العزت کے لئے ثواب کے نیت سے زبا کرنا قربانی ہے مسلمان مقیم مالی کے نصاب آزاد پر واجب ہے ناظرین حضرات جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے اسی طرح عورت پر بھی واجب ہے مسافر پر قربانی واجب نہیں لیکن اگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے سواب پائے گا مالی کے نصاب ہونے سے مراد اتنا مال ہونا کہ جتنا مال ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے ساڑھے ساتھ تولہ سونہ کا مالک ہو جو شخص دو سو درم یا بیس دینار کا مالک ہو یا حاجت اصلیہ کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت دو سو درم ہو تو وہ مالدار ہے اس پر قربانی واجب ہے تو ناظرین حضرات یہ میں نے بتایا آپ کو طریقہ کے یہ معلومات آپ کو بتائی میں نے کہ قربانی کس پر واجب ہے اور کس پر نہیں اور قربانی مسلمان کیوں کرتے ہیں ناظرین حضرات اگلی ویڈیو جو آپ حضرات کے لئے لاؤں گا اس میں بتاؤں گا آپ کو قربانی کا وقت اور قربانی میں کن لوگوں کا حصہ کر سکتے ہیں دوستو تو ناظرین حضرات ہمارے چینل سے جڑے رہے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ